ہیلو فرینڈز آپ سبی کا سواگت ہے ایک بار پھر سے آپ کے اپنے چینل میں آج کے ویڈیو میں ہم جی آئی ٹیک اس کو کور کریں گی اور جی آئی ٹیک سے ریلیٹیڈ جتنے بھی امپورٹنٹ جان کریں ان سبی کو کور کریں گی تو آگے بڑھنے سے پہلے ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹیس سٹڈی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے تو چلیے بینہ کسی دیری کی سٹارٹ کرتے ہیں آج کا اپنا ٹوپک تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جی آئی ٹیک کیا ہوتا ہے تو جی آئی ٹیک اس کی فل فرم ہوتی ہے جیو گرافیکل انڈیکیشن ٹیک موسٹ امپورٹنٹ ہے اس کی فل فرم آپ کو یاد رکھنی ہے یعنی جو جی آئی ٹیک ہے اس کی فل فرم ہے جیو گرافیکل انڈیکیشن ٹیک اور اس کو بھارتی سنسد میں انیس سو ننیانوے کے ادینیم کے تحت پارید کیا گئے اس کا ادینیم بھی پوچھ لیتا ہے کہ جی آئی ٹیک کا ادینیم کون سا ہے تو اس کا ادینیم آپ کو یاد رکھنا ہے اس کا ادینیم ہے انیس سو ننیانوے کا ادینیم جبکہ یہ لاغو کیا گیا تھا ستمبر دوہجار تین کو دونوں ہی موسٹ امپورٹنٹ ہے ڈائریک بار بار ایک جام کے اندر یہاں سے کیوشن بنتا ہے کہ جی آئی ٹیک کو کب لاغو کیا گیا تو اس کو لاغو کیا گیا تھا ستمبر دوہجار تین کے اندر جبکہ اس کا جو ادینیم آیا تھا یہ آیا تھا سن انیس سو ننیانوے کے اندر جی آئی ٹیک یہ دس ورسوں کے لیے منع ہوتا ہے یعنی دھیان دینا ہے جی آئی ٹیک یہ دیا جاتا ہے دس ورسوں کے لیے جبکہ جو پیٹنٹ ہوتا تھا وہ ہے بیس ورسوں کے لیے ہوتا ہے جبکہ جی آئی ٹیک ہوتا ہے دس ورسوں کے لیے کسی بھی وستو کو جی آئی ٹیک ملنے کے بعد میں اس وستو کا ملے انتراشتری یا مارکیٹ میں بڑھ جاتا ہے تو یہ تھا جی آئی ٹیک آگے ہم بات کرتے ہیں کہ جی آئی ٹیک ہے یہ ہے بھارت کا پہلا جی آئی ٹیک کس کو دیا تو بھارت کا پہلا جی آئی ٹیک یہ دیا گیا تھا دارجلنگ کی چائے کو اور دارجلنگ کی چائے کو پہلا جی آئی ٹیک یہ سن دوہچار چار کے اندر دیا گیا تھا اور یہی پہ آپ کو جان دینا ہے کہ جو جی آئی ٹیک ہے اس کا سلوگن یا پھر لوگو یہ ہے اطلع بھارت کی امولینیدی یہ بھی موسٹ ایمپورٹنٹ ہے آپ کو یاد رکھنا ہے کیونکہ ایک جام کے اندر یہاں سے بھی کیوشن بن جاتے ہیں تو جی آئی ٹیک اس کا لوگو ہے اطلع بھارت کی امولینیدی نیکسٹ ہم آگی جتنے بھی یہ جی آئی ٹیک ہے ان کو کور کریں گی تو سب سے پہلے مہاراشتر کی جی آئی ٹیک کو کور کرتے ہیں تو مہاراشتر کے اندر آپ کو تین جی آئی ٹیک یاد رکھنے ایک تو ہے وادا کولم چاول سیکنڈ ہے سپید پیاج اور نیکسٹ ہے گھولوار سپوڈا جو کی چیکو چیکو کا ہی نام ہے گھولوار سپوڈا تو یہ ہے تھے مہاراشتر کے جی آئی ٹیک ان کے بارے میں آپ کو زیادہ ڈیٹیل پڑھنے کی جررت نہیں ہے باقی آپ پڑھنا چاہو تو جتنے بھی یہ جی آئی ٹیک ہیں ان کے نیچے ان کی امپورٹنٹ ڈیٹیل دی گئی ہے نیکسٹ ہم آگی کور کرتے ہیں نیکسٹ ہے راجستان راجستان کا موسٹ امپورٹنٹ جی آئی ٹیک ہے سوجت کی مہندی اور جو سوجت کی مہندی ہے یہ پراکرتک روپ سے ورث سا جل کا اپیوگ کر کے بنائی جاتی ہے راجستان میں جو سوجت کی مہندی ہے یہ ہے پالی جلے کے اندر ہے تو راجستان میں پالی جلے کے سوجت میں اگائی جانے والی مہندی یہ ہے سوجت کی مہندی جو کی راجستان کی ہے نیکسٹ ہم آگے بات کرتے ہیں اسم کی تو اسم کا ایک جی آئی ٹیک ملے ہے جوڑیما رائس وائن کو تو جوڑیما رائس وائن یہ ہے اسم راجے کی اور اس جوڑیما وائنس کو منایا جاتا ہے دیمیسہ سمودھائی کے دوارہ تو دیمیسہ سمودھائی اس کے دوارہ بنایا جاتا ہے جوڑیما رائس وائن کو جو کی اسم راجے کی نیکسٹ ہے ناغالین اور ناغالینڈ کا ہے ناغا کھیرا نام سے یاد ہو جائے گا ناغہ کھیرا کہاں کا ہے ناغہ لینڈ کا اور اس ناغہ کھیرے کے اندر پوٹیشیم یا ہے بھرپور ماترہ میں پایا جاتا ہے نیکسٹ ہم آگے بات کرتے ہیں منیپور کی منیپور کے اندر تین جی آئی ٹیک دیئے گئے ایک تو ہے ہاتھی مرچ نیکسٹ ہے تامینگ لونگ میڈرین اورنج تو تامینگ لونگ میڈرین اورنج یہ بھی ہے منیپور کا جی آئی ٹیک اور ایک ہے چکھاؤ جسے کہا جاتا ہے کالا چاول یا پھر بلیک رائس تو بلیک رائس یہ ہے چکھاؤ تو جو کالے چاول ہے اسی کو جانا جاتا ہے چکھاؤ کے نام سے تو یہ تین جی آئی ٹیک آپ کو یاد رکھنے ایک تو ہے ہاتھی مرچ تامینگ لونگ میڈرین اورنج اور ایک ہے چکھاؤ یعنی کالا چاول نیکسٹ آم آگے بات کرتے ہیں تمिل نادو راجعے کی تمिل نادو راجعے کے اندر ایک تو ہے اپنے پاس میں کنیا کماری لوگ نیکسٹ ہے کروپرو کلمکاری پینٹنگ تو کروپرو کلمکاری پینٹنگ یہ بھی تمिل نادو راجعے کی ہے اور ایک ہے کلا کرتی لکرے کی نکہ سے تو کلا کرتی لکرے کی نکہ سے یہاں بھی ہے تمیل نادو کی تو یہ تین جی آئی ٹیگ ہے تمیل نادو راجے کے تو ان میں ایک تو ہے اپنے پاس میں نکہ سی کلا کرچی لکڑی کی نکہ سی ہے ایک ہے کرو پرو کلمکاری پینٹنگ اور ایک ہے کنیا کماری لونگ یہ تینوں ہی جی آئی ٹیگ ہے تمیل نادو راجے کی نیکسٹ ہم آگے بات کرتے ہیں تمیل نادو راجے کے اندر ہی ایک ہے کاتے دار بینگن جس کا بھی جی آئی ٹیگ ملا ہے تمیل نادو کو اور ایک ہے ویلا چیری کے مٹی کے خلونے ڈائریکٹ ایک جام کے اندر کیوشن پوچھ لے گا کہ ویلا چیری کے مٹی کے خلونے یہ جی آئی ٹیگ کس راجے کو دیا گیا ہے تو یہ جی آئی ٹیگ دیا گیا ہے تمیل نادو راجے تو تمیل نادو راجے کے آپ کو یہ پانچ جی آئی ٹیگ یاد رکھنے نیکسٹ ہم آگے بات کرتے ہیں کیرل کی کیرل کے اندر پائی جاتی ہے ایڈیو اور مرچ اور ایک ہے کٹیاتو اور آم تو کیرل میں دو جی آئی ٹیگ ہیں ایک تو ہے ایڈیو اور مرچ اور ایک ہے کٹیاتو اور آم ان دونوں کو ہی جی آئی ٹیگ دیا گیا ہے نیکسٹ آگے ہم بات کرتے ہیں جمہو کس میر کی تو جمہو کس میر کے اندر ہے گچی مسروم ڈائریکٹ ایک جام میں کیوشن پوچھ لے کہ گچی مسروم یہ ہے کہاں کا پرسید تو یہ پرسید ہے جمہو کس میر کا نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں اتر پردیس کی تو اتر پردیس کا ایک پان ہے جس کا نام ہے مہو با کا پان اور مہو با کا یہ پان ہے دیساوری پان تو مہو با کا دیساوری پان یہ جی آئی ٹیگ دیا گیا ہے اتر پردیس کو اور یہ جو دیساوری پان ہے یہ پورے ویشو میں اپنے قرارے سواد کے لیے کافی مسور ہے تو دیساوری پان کا جی آئی ٹیگ دیا گیا ہے اتر پردیس راجے کو نیکسٹ ہے کرناٹک اور کرناٹک کا ہے گل برگا تور دال تو تور کی دال ہے جس کا نام ہے گل برگا تور دال اور اس کا جی آئی ٹیگ دیا گیا ہے کرناٹک راجے کو تو کرناٹک کے گل برگا تور دال یعنی کل برگی لال دال کو جی آئی ٹیگ دیا گیا ہے سرکار کے دوارا نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں پچھم بنگال کی تو پچھم بنگال کے اندر تین جی آئی ٹیگ یاد رکھنے ایک تو ہے سربجہ اور سرپوریا مٹھائیں تو یہ ہے ایک پرکار کی مٹھائی ہے جس کا نام ہے سربجہ اور سرپوریا مٹھائیں نیکسٹ ہے سندرون سہج تو سندرون سہج یہ بھی ہے پچھم بنگال کا جو سندرون سہج ہے یہ سندرون میگروم ون سے سندرون کی مولیس دوارا ایک کتریت سو پراتیشہ شدی پراکرتک میگرو سہج ہوتا ہے تو یہ ہے سندرون سہج اور ایک ہے فاجل آم تو پچھم بنگال کے آپ کو تین جی آئی ٹیگ یاد رکھنے کون کون سے سربجہ اور سرپوریا مٹھائیں سندرون سہج اور ایک ہے فاجل آم یہ ہے تینوں جی آئی ٹیگ دیئے گئے پچھم بنگال کو آئیے یہ جتنے بھی جی آئی ٹیگ کور کیے تھے ان کا ایک بار واپس سے ریویجن کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مہاراشتر کے جی آئی ٹیگ مہاراشتر کے اندر ٹوٹل تین جی آئی ٹیگ تھے ایک تو تھا وادہ کولم چاول نیکسٹ ہے سپید پیاج اور ایک ہے گول وادہ سپوٹا گول وادہ سپوٹا جو کی چیکو کا نام ہے تو یہ تین جی آئی ٹیگ دیئے گئے ہیں مہاراشتر راجے کو نیکسٹ ہے سوجت کی مہندی جو کی راجستان راجے کی ہے جوڑیما رائی سوائن یہ جی آئی ٹیگ دیا گیا ہے اسم راجے کو اور ناغہ کی رے کا جی آئی ٹیگ دیا گیا ہے ناغہ لینڈ کو نیکسٹ ہے مانیپور کی جی آئی ٹیگ تو مانیپور میں تین جی آئی ٹیگ دیئے گئے ایک تو ہے ہاتھی مرچ نیکسٹ ہے تامینگ لونگ میڈرین اورنج اور ایک ہے کالا چاول تو یہ تین جی آئی ٹیگ دیا گیا ہے مانیپور راجے کو نیکسٹ ہے کنیاکوم یہ تمیل نادو تو تمیل لادو کے اندر بھی تین جی آئی ٹیک آپ کو یاد رکھنے ایک تو ہے کنیا کماری لونگ نیکسٹ ہے کروپرو کلمکاری پینٹنگ اور ایک نکاسی ہے لکڑی کی نکاسی جس کا نام ہے کلا کرچی لکڑی کی نکاسی جو کی تمیل لادو راجے کے پرمک جی آئی ٹیک ہے نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں تمیل لادو راجے کے اس میں بھی دو جی آئی ٹیک تھے ایک تو ہے کاتے دار بینگن اور ایک ہے ویلا چیری کے مٹی کے کھلونے تو تمیل لادو کے اندر ٹوٹل پانچ جی آئی ٹیک ہو گئے کون کون سے ایک تو تھا کنیا کماری کی لونگ کروپرو کلمکاری پینٹنگ اور ایک لکڑی کی نکاسی ہے جس کا نام ہے کلا کرچی نیکسٹ ہے کاتے دار بینگن اور ایک ہے ویلا چیری کے مٹی کے کھلونے تو یہ جی آئی ٹیک دیئے گئے تمیل لادو راجے کو کیرال کے آپ کو دو جی آئی ٹیک یاد رکھنے ایک کا نام تو ہے ایڈیور ملچ اور ایک ہے آم جس کا نام ہے کٹی اٹور آم تو یہ جی آئی ٹیک دیئے گئے کیرال کے لادو راجے کو مدے پردیس کا ہے چنور جاول جمو کسمیر کا ہے مسروم جس کا نام ہے گچے مسروم اتر پردیس کے پان کو جی آئی ٹیک دیئے گئے جس کا نام ہے دیساوری پان اور کرناٹک کی دال ہے جس کا نام ہے گل برگا توردار اور لاشٹ ہے پچھم بنگال پچھم بنگال میں تین جی آئی ٹیک ہے تو پچھم بنگال کی جین تین جی آئی ٹیک ہیں ایک تو ہے سربجہ اور سربوریا مٹھائیں نیکسٹ ہے سندرون سہج اور لاشٹ ہے اپنے پاس میں فاجل آم تو یہ تھی پرمک جی آئی ٹیک آگے ہم ایک بار واپس سیکس کا ریویجن کر لیتے ہیں جی آئی ٹیک ادینیم آیا تھا سن 1999 کے اندر تو 1999 کے اندر جی آئی ٹیک ادینیم آیا لیکن اس کو لاغو کیا گیا تھا دوہچار تین کے اندر اور دوہچار چار میں پہلا جی آئی ٹیک دیا گیا تھا دارجلنگ کی چائی کو جی آئی ٹیک دس ورسوں کے لیے جیا جاتا ہے نیکسٹ ہم کچھ ایکسٹرا جی آئی ٹیکوں کو کور کرتے جس میں سب سے پہلے کوہبر پینٹنگ کوہبر پینٹنگ یہ ہے جھارکنڈ کی ہے کالا چاول جسے ہم چکھامو کہتے ہیں یہ ہے منیپور کا ہے نیکسٹ ہے موگا سلک اور جو موگا سلک ہے اس کا جی آئی ٹیک دیا گیا ہے اسم راجے کو تیرا کوٹا اس کا جی آئی ٹیک دیا گیا ہے گورکپور اتر پردیش کو کیسر کا جی آئی ٹیک ہے کسمیر کے پاس میں نیکسٹ ہے ہرمل مرچ اور ہرمر مرچ کا دی آئی ٹیک دیا گیا ہے گوہ راجے کو نیکسٹ ہم آگے بات کرتے ہیں ہاتھی مرچ اور جو ہاتھی مرچ ہے یہ تو منیپور کا جی آئی ٹیک ہے لیکن یہی پہ دیان دینا ہے کہ جو ہاتھی مرچ ہے اس کو بھگوان کی اپہار کے نام سے بھی جانا جاتے ہیں تو بھگوان کا اپہار یا پھر ہاتھی مرچ اس کا جی آئی ٹیک ہے منیپور راجے کے پاس میں نیکسٹ ہے تامینگ لونگ سنترے تو تامینگ لونگ سنترے اس کا جی آئی ٹیک ہے منیپور راجے کے پاس میں کھولا مرچ کا جی آئی ٹیک گوہ راجے کے پاس میں نیکسٹ ہے سوجت کی مہندی جو کی پالی راجستان جلے تو پالی راجستان اس کو ملا ہے سوجت کی مہندی کا جی آئی ٹیک نیکسٹ ہے یہاں پہ ایک اور امپورٹن نوٹ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جی آئی ٹیگ ریجسٹری اس نے بیہار کے مکھانے کا نام بدل کر مِتھیلہ مکھانہ کر دیا تو بیہار کے مکھانے کو جی آئی ٹیگ ملا تھا جس کا نام ابھی چینج کر دیا ہے اور یہ نام رکھا ہے مِتھیلہ مکھانہ نیکسٹ ہے ساہی لیچی اور ساہی لیچی اس کا جی آئی ٹیگ ہے بیہار کے پاس میں اور لاسٹ ہے کساؤ ساڑی اور جو کساؤ ساڑی ہے اس کا جی آئی ٹیگ ہے کیرل راجے کے پاس میں تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹوپک اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگاؤں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹس سٹڈی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے تھانک یو موسیقا